دونوں ہی طرح کے کونچ بیج چاہے وہ کالے ہو یا سفید ہو آپ کی مردانہ طاقت والے ڈپارٹمنٹ میں مدد کریں گے لیکن اگر آپ اپنے ویریا کی ماترہ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کے ویریا کے اندر اور کوئی دوش ہے کالے کونچ بیج کا سیون کرنا چاہیے کالے کونچ بیج آپ کے ویریا کی ماترہ کو بھی بڑھائیں گے آپ کے ویریا کے خلط ہونے کے پریشر کو بھی بڑھائیں گے اور اگر آپ کے ویریا کے اندر اور کوئی دوش ہے اس کا بھی نوارن کریں گے آپ کوشش کریں کونچ بیج کو پنساری کی دکان سے پسا پسایا ہی لے کر آئیں اس کا پاودر ہی لے کر آئیں کیونکہ اگر آپ اس کو گھر لاکر پیسیں گے تو یہ بہت جھمیلے والا کام ہے پہلے آپ کو ان کو شد کرنا پڑے گا پہلے آپ کو کونچ بیج لاکر دودھ میں اُبالنے پڑیں گے ان کو کم سے کم دس منٹ تک دودھ میں اُبالیں اس کے بعد دودھ جب تھوڑا تھنڈا ہو جائے تھنڈے کا مطلب گنگنا ہی ہو جب آپ کا ہاتھ اس میں پڑنے لگ جائے تو ایک ایک کونچ بیج نکال کر اس کو چھیلیں اگر آپ دودھ کو پھینک دیں گے اور کونچ بیج کو نکال کر باہر رکھ لیں گے تو آپ کو تھوڑا زیادہ زور لگانا پڑے گا چھلکے کو اتارنے کے لیے اگر آپ دودھ میں سے ایک ایک کونچ بیج نکال کر اس کو ساتھ ساتھ چھیلتے رہیں گے تو آپ کی محنت کم لگے گی جب آپ پورے کونچ بیج جھان لیں تو اس دودھ کو کہیں ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر کوئی کتہ وغیرہ یا اور کوئی جانور مو نہیں مار سکے کیونکہ یہ دودھ تھوڑا زہریلا ہوگا وہ کتہ بیمار پڑ سکتا ہے اس کے بعد آپ ان کو کم سے کم دو دن تک دھوپ میں سکھائیں اگر آپ ایک دن کی ہی دھوپ لگوائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ باہر سے سوک گئے ہیں لیکن یہ اندر تک نہیں سوکھے ہوں گے ان کو اندر تک اچھی طرح سے دھوپ میں سکھائیں اور پھر ان کو پیسیں اور پھر ایک چمت صبح اور ایک چمت شام کو دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد سیون کریں تو ایسے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار وندے ماترم